کیا تو مسحابِ رسول سے بڑھ کر ہدایت یافتہ بن گئے ہیں تو گویا کہ انہوں نے جو طریقہ ایجاب کرویا تھا سبحان اللہ کہنا یقیناً ایک سنت ہے لیکن جس اسٹیمائی طریقے سے انہوں نے یہ سنت اپنا لیتی اس کی نقیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن رسول رضی اللہ تعالی نے ان کو گمراہ خاراتے حضرت عبداللہ ابو ایوب صحتیان رحمت اللہ علیہ فرماتے مزدادہ صاحب و بدعاتی اشتہادا اللہ ازدادہ من اللہ بردہ کہ بدعاتی جتنا اشتہاد کرتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ تعالی سے دور ہوتا جانا جاتا ہے کیونکہ اشتہاد اسی صدق میں نقاق ہوجاتا ہے فیدہ من ہوتا ہے جبکہ کتاب سنت کے دائرے میں جب اشتہاد اس فید سے آزاد ہو جائے تو مجتہید کی حق میں گمراہی کا باعث بن جاتا ہے مجتہید کی حق میں گمراہی اور اللہ سے دوری کا باعث بن جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت اللہ تعالیٰ کے سامنے خوارج کا ذکر کیا گیا کہ وہ بڑے نیک ہیں ہر کام میں اشتہاد کیا کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ ان سے بھی کہیں زیادہ اشتہاد کیا کرتے تھے اس کے بوجود وہ گمراہ ہو گئے تو اشتہاد کتاب سنت کے دائرے میں ہوگا تو اسی وقت وہ مفید و فعدامن ہوگا ورنہ اللہ تعالیٰ سے دوری اور رائے حق سے منحریف ملے کا باعث میں جائے گا انتہار پسند جب سنت پسندی کی رائے اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس کی معاملے کو سخت کر دیتا ہے جیسا کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا تُشَدِّدُوا عَلَىٰ أَلِفُسِكُمْ فَيُشَدِّدُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ کہ تم اپنے آپ پر سختی من کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے معاملے کو سخت کر دیتا عیسائیوں نے رہبانیت کی بدات ایجاد کر کے اپنے آپ پر سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو بھی سخت کر دیا یہی معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ پی پیش آیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک نائے زبا کرنے کا حکم دیا تو وہ زبا کرنے کے بجائے بیجا سابالات کرتے چلے گئے جس کے نظیم جس کے نتیجے میں وہ اور بھی زیادہ دشواریوں میں مبتلا ہوتے چلے گئے حضرت ربط اللہ ابن احباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لَوْ أَخَذُوا أَدْنَا بَقَرَتِن اِبْتَخَوْ بِهَا اگر وہ ایک معاملی گارے بھی لے کر زبا کر دیتے تو ان کے لئے کافی ہوتا لَاكِنَا مُشَدَّدُوا فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ لیکن انہوں نے سختی بڑھتی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے معاملے کو سخت کر دیا تو انتیا پسند جب شدد پسندی کی راہ اتیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے معاملے کو سخت کر دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے عبادت گزار تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اسی بھی زیادہ طاقت پاتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مہینے میں گویا کی دس روزے رکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اسی بھی زیادہ اپنے انتر قوت پاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تو ایک دن ناغل کے ساتھ ان روزہ رکھو تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان سے کہا کہ اس سے زیادہ تم کو چھوٹ نہیں دی جا سکتی ہر دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی پھر انہوں نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوہ کے قرآن کے وارجوں سے کہا کہ مہینے میں ایک مرتبہ قرآن کا جیت ختم کرو تو انہوں نے کہا کہ انہاں کے رسول میں اس سے بھی زیادہ ختم کر سکتا ہوں تو رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن میں ایک مرتبہ ابن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تین دن میں ایک مرتبہ ختم کرتے ہیں اس سے زیادہ کہ آپ کو اجانت نہیں کی جا سکتے ہیں